السلام علیکم بچوں آج کی کہانی ہے چڑیہ کی نصیحت ایک شخص نے چڑیہ پکڑنے کے لیے جال بچھایا اتفاق سے ایک چڑیہ اس میں پھانستے اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیہ نے اسے کہا اے انسان تم نے کئی حرم بکرے اور مرغ وغیرہ کھائیں ان چیزوں کے مقابلے میں میری کا حقیقت ہے ذرا سا گوشت میری جسم میں ہے اس سے تمہارا کیا بڑھے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بڑھے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دے تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارا لیے بہت مفید ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی جبکہ دور سے ہی اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی اس شخص کے دل میں تجسس بیدا ہوا کہ ناجانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے اس نے چڑیا کی بات مہنتے ہوئے اس سے کہا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کریں یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بڑتی پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کریں اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ان پہائی نایاب پتھ رہے اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے اس موٹی کو نکال لیتے تو اس کو فروز کرنے سے تمہیں اس قدر دورت حاصل ہوتی تو تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے وعیس ہو جاتے کسی شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پسکایا کہ اس چھوڑیا کو چھوڑ کر اپنی ملگی کی بہت بڑی غلطی کی اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سمر جاتی چھوڑیا نے اسے اس طرح سوچنے پڑے دیکھا تو اڑ کر گرخت کی شاکتا جھڑا کی اور بولی اے بھلے مانس ابھی میں نے تمہیں پہلے نصیحت کیا جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہوں سکنے والی ہو اس کا ہر گز یقین نہ کرو لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں خطانک بھر وزن رکھنے والی کیلئے اپنے پیٹ میں ایک پہ وزن کا موتی رکھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غام نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غمہ افسوس میں منطلع ہو گئے تو خواہ مخواہ مجھے جانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا تو تیسلی پر کرو گئے تم نصیحت کے قابل نہیں یہ کہتے ہیں چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئے وہ شخص وہی کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور اور فکر کرتے ہو سوچوں میں کھو گیا بچوں اس کہانی کا حاصل ہے کہ دو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اقلے کل سمجھتے ہوئے اپنی مقلس ساتھیوں اور بزرگوں کے نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا ہم نے سن لیا بلکہ دائمائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اصاصے ہیں جو یقین ہمارے لیے مشعل اے راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم من نصیحتوں پر عمل نہیں کرنا